اسلام علیکم تو کیا آج ڈالیں سارے بائٹی کو کسی طبیعت آفٹر طبیعت تو کافی ٹائم بعد ہم ولاگ بنا رہے ہیں مجھے کچھ ٹائم مجھے کچھ ٹائم سے بخار تھا بعد ولاگ بنا رہے ہیں تو کچھ مطلب طبیعت بھی ایسی تھی جس کی وجہ سے مطلب فون اور پکڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا مطلب ولاگ کی لئے تو طبیعت تو ٹھیک ہوئی ہے چلو کہتے ہیں آج ولاگ شرک بناتے ہیں ساتھ اپنا پراتھا پروٹھا بناتے ہیں کچھ جو بائی ہے جو اکثر پوچھتے رہتے ہیں مطلب کہ آپ کیسے آئے اور کوئی ٹینشن تو نہیں ہوتی یورپ کے اندر یہ وہ یار دیکھیں سب سے پہلی جو بات میں کروں گا یورپ کے اندر ٹینشن ہو یا میڈل اس کے اندر ٹینشن ہو ٹینشن مطلب جو دینی ہے نا وہ آپ نے خود لینی ہے چاہے وہ آپ یورپ کی لو چاہے آپ عرب کی لو اگر ٹینشن نہیں لینی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہ پھر تو ٹینشن بنتی نہیں نہیں ہے کہ مجھ کو ٹینشن تو آج یورپ کی جو بات تا کچھ بلے کر رہے رہتے ہیں میں اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا اس کے اندر یورپ کے اندر کو ڈپورٹ کرتے ہیں یہ وہ ڈپورٹ ہے جب انسان کے مقدر خواب ہوں تو پھر تو ذہی بات ہے بندہ ہوئی جاتا ہے بھائی کوئی نہیں ہے آپ کو وارننگ ضرور دیں گے اگر آپ کو انہوں میں رکھنا نہ ہو پوچھیں گے ضرور آپ کیاڑ سکتے ہیں میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں میں اسائلم کرنا چاہتا ہوں تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا آپ آؤ یہاں پہ آؤ اس کے بعد اسائلم اپلائی کرو اسے بھیل کہتے ہیں فرانس میں بھی کر سکتے ہیں جرمانی میں بھی کر سکتے ہیں میں حفاظ ابھی ٹرائی میں ہوں اسپین کی نا اسپین کا اسائلم ہوتا ہے تو ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہاں پہ ہو رہی ہے کس جگہ پہ ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کا بھی پتہ چل جائے گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں پراتھا شرٹا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آج تھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اس سے پہلے تو اپنا بھی آئل ڈال لی ہے ٹھیک ہے یہ زیتون کا آئل ہے ٹھیک ہے دوسرا آئل نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بندے کہتے ہیں میں نے رومانیہ کے ویزہ کی در سے لیا ہے اور کہنا ہوں میں کتنا ہے ٹائم لگا ہے اور کیا حساب کتاب ہے تو میں سب کو یہ بولوں گا کہ ٹائم ہے میں سب کو یہ بولوں گا کہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً جو میرا لگا تھا تقریباً بیس سے پچیس دن لگے تھے کیونکہ میری سوٹی کسمت ٹھیک تھی اس معاملے میں کہہ سکتے ہو آپ لوگ یا مقدر ایسے تھے لیکن ٹائم جو دو سے تین منتھ لگتا ہے پاکستان کے اندر اور سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ رومانیا کے اندر ائرپورٹ کے اوپر جب بندے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں میرے ہوتے ہی وہاں پہ کیس ہو چکے ہیں یہ زیادہ سا کام یہ ہوتا ہے کیونکہ کمپنی ریسیب کرتی نہیں ہے کمپنی جو ویزے شیدے لگے ہوتے ہیں جو ورک پر منٹ نکلے ہوتے ہیں تو بندہ آ جاتا ہے پیچھے سارا چک شک ہو جاتا ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں آپ پہ جب پہنچتے ہیں ائرپورٹ پہ تو امیگریشن پہ تو وہ زیادہ سا ڈپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ رومانیا آؤ اپنے جاب کے لیے یا جو بھی آپ کا اگر اتھینٹک چیز ہے جاب ٹھیک ہے اچھی جاب ہے آپ رومانیا کام شام کرو رومانیا میں جب کام کرو توڑا سا رہو پھر آگے نکل آنے کی کوشش کرو جو آپ کرنا چاہو تو ضرورت کوئی نہیں ہے کوشش یہی کریں کہ جو بھی کریں لیگل کریں اللیگل بندے کا کوئی کوئی ریسک ہی ہے ہم نے جو لیا وہ ریسک ہی لیا ہوگا ہے ٹھیک ہے کوئی ریسک جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا وہ نہ لے ہمیں دیکھ کے کسی کو بھی دیکھ کے تو باقی یورپ کی لائف اتنی اچھی لائف نہیں ہوتی 3,4 سال پہلی جو ہے نا لائف ہے پہلے جو 3,4 سال وہ سٹرگل ہی ہے سٹرگل 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 باس سٹرگل باس پہلے پہلے پیدا پہلے پیدا شیڑا اپنا کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آئل لگا ہے آئل جو ہے وہ زیتون کا دوسرا آئل نہیں یوز کرتا ہوں اب اس کو ذرا بھیلنے لگا ہوں اس کو در ایسے ویل کی ہے جو میرا طریقہ ہے اس کے بعد پہلے میں نے ادھر آئل ڈالا ہوئے اس کے بعد ایسے پورا آئل ڈالوں گا زیتون کا اس کے اوپر بھی ایسے اوپر ڈال کے سمکھ مکس کرکنا سبا پول کر کے پھر ایسے اس کو کر لیا اس طرح اس کی تہہ لگا کے اس طرح اس کو پیڑے کی شیپ دیتے ہیں اس کو پھر اگر نے بیڑے کی شیپ دی ہے اس کے بعد اس کو پھر روٹی بنائیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے آگے کا جو پروسس ہے وہ کھاتے بھی آپ کو بتاؤں گا اور باقی باتیں جو ہے وہ کھاتے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ایسے اوپر بھی تھوڑا آئل ڈالا ہے اس کے بعد اس کو پلٹ دیں گے کدھر گیا ہے ہمارا 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 ہ زیتون کا ایل جتنا بھی وہ کم ہی ہوتا ہے وہ دیسے گئے سرا لگا کے اس کے بعد رہے یہ مطر اور چکن تھا میں سے چلو یہ گرم کرتے ہیں تو وہ مرم کے ساتھ بھی کار پیسا لیکن وہ ملدہ نہیں آتا مطلب ہم سرا سنڈو لوگ ہیں بھائی شوگان مالا چک سر جوا ہے خواہنا سوڑا ریڈی ہے یہ پر اٹھا چکن مٹن ہے یہ کھا خوب گل اپنا سپون ڈال سپون کے ساتھ بھائی سو جائیں گے ہم باقی جو رڈکے رومانیاں سے ادھر آ رہے ہیں یورپ کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے چلی کہ اگر آپ نے آنا چاہتے ہو بیسی کے لیے تو یہاں کے لوگ یہاں کی گورمنٹیں بہت اچھی ہیں پورے یورپ کی نا بندے کی قدر کرتے ہیں لیکن آپ پلیز جو راستہ وہ غلط چود نہ کریں بالکل بھی